آج کل آڈیو لیس کا سلسلہ چڑھ رہا ہے اور آج کل میڈیا پر ویسے تو چھایا ہوا ہے سابق چیز جب سے جلاب ساخی پسار کی ایک آڈیو کلپ ہے لیکن اسی کے ساتھ ہی اچانک ایک اور آڈیو کلپ سامنے آئی ہے اور یہ ہے نون لیگ کی نائف صدر محترمہ مریم نواز کی اس میں وہ چار میڈیا چینلز کو جب نون لیگ کی مبینہ طور پر بتائے گیا ہے کہ اس وقت یہ بات کی گئی تھی حکومت تھی وہ حکم دے رہی ہیں کہ چار میڈیا چینلز کو اشتہارات نہ دیے جائیں اس کے بعد ایک وارٹ کا حکم مریم نواز دے رہی ہیں کٹیگوریکل بات ہے آج مریم نواز نے اطراف بھی کر لیا ہے کہ سوشل میڈیا پر وائلڈ ہونے والی آڈیو دراصل انہی کی ہے اور آج پیس کانفرنس میں اس آڈیو کی تصدیق کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان دنوں کی ہے جب وہ پارٹی کا میڈیا سل چلا رہی تھی تینکیو لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جوڑ جوڑ کے بنائی ہوئی ہے یا وہ میری آواز نہیں وہ میری آواز ہے وہ میری باتی کا میڈیا سل میں تب چلا رہی تھی وہ بہت پرانی ہے لیکن میں نے جب کہہ دیا کہ وہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ توڑ جوڑ کے میری فلان تقریر سے نکال کے بنائی گئی ہیں اس حوالے سے رد عمل دیتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات انشریہ فواد چوزی کا کہنا ہے کہ یہ سنگین مالی بے ذاپتگیوں کا ایک اور اطراف ہے انہوں نے مسلم نون کے دور حکم میں مجاری کیے گیا استحرات کی مکمل انکوائری کا اعلان کیا مریم نواز کے آج کا جو اعتراف ہے وہ غیر اخلاقی تو ہے ہی یہ غیر قانونی بھی ہے یہ جو پارٹی کا میڈیا سل جو مریم نواز چلا رہی تھی اس سل کی منظوری سے نو ارب باسٹھ کروڑ چون لاکھ تین ہزار نو سو دو روپے کی صرف فیڈرل گورنمنٹ کی فنڈنگ جو ہے وہ کی گئی جو پنجاب کی نو ارب باسٹھ کروڑ چون لاکھ تین ہزار نو سو دو کی آپ سمجھیں سیدھ سیدھ دس ارب ہو گیا دس ارب روپےہ مریم نواز نے اپنے من پسند چینلز کو بیچا پبلک فانڈز کو ہینڈل کرنا ایک پرائیوٹ شخص کی طرف سے یہ ایک تو ایف آئی اے کے اندر بھی جرم بنتا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم نے ایک سیریس انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس موضوع میں بات کرتے ہیں اس لئے اسلام آباد جائیں گے جہاں پر موجود ہیں ہمارے بیروچی ممتاز سینر صاحبی خاور گھومن گھومن صاحب بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے مریم نواز تو یہ کہتی ہیں ہم اس سوٹ کو اس آڈیو کو سنگے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس وقت یہ بات کی گئی ہے مگر وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ اس وقت تھی جب وہ پارٹی کا میڈیا سیل چلا رہی تھی تو یہ میڈیا سیل کب چلا رہی تھی کیا وہ استحرات بھی وہ کنٹرول کرتی تھی تو کیا یہ بات درست ہے کہ اس کا سرکاری معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا کیا تجربہ کہتا ہے بہت شکریہ خان صاحب یہ دو نومبر دوہزار پندرہ کو سٹوری میں نے ہی بریک کی تھی اس وقت میں ایک انگریزی اخبار کے اندر کام کرتا تھا کہ یہ میڈیا سیل بنا انفرمیشن منسٹری کے تحت اس کی سمری پاس ہوئی پرائم سٹر آفس کے اندر اس میڈیا سیل کو بنایا گیا اور ظاہر ہے وہاں پہ مریم صاحبہ موجود تھی اور اس میڈیا سیل کو وہ سپروائز کیا کرتی تھی اور وہاں پہ جو بھی لاعامل تیار ہوتا تھا کہ کس طرح پارٹی کا جو بیانیاں ہے پارٹی نیریٹیو ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے یہ تو میرے خیال میں آج انہوں نے بات مان بھی لی ہے اب اس میں تو کوئی دورائے نہیں رہdzieی کہ یہ جو سارے کا سارا کام ہوا وہ اس سے بلکل بار ہی کہ ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون جو استحرات جاری کرتی تھی پیٹ کانٹینٹ یا پیٹ استحرات مسلم لیگ نون جاری کرتی تھی وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا سرکاری استحرات سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ وہی سوال ہے جس کو اڈرس کرنے کے لئے جو خانساباد فواد چوہی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے کہ وہ یہ ڈیٹرمن کریں گے کہ جو مریم صاحبہ نے بات کی وہ اس کا اس بات سے کیا تعلق یا کیا رشتہ ہے اب ظاہر ہے جو حکومت کے پاس ایویڈنس ہے جو آج انہوں نے کچھ ڈسٹیبیٹ بھی کیا ہے کہ حکومت جب پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی اس دوران پانچ سال کے دوران کتنا پیسہ ریلیز ہوا کہاں کہاں ڈسٹیبیشن ہوئی اس میں کتنا جو ہے من پسند جو چینلز کو دیا گیا کسی کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوئی یا نہیں ہوئی وہ ظاہر بات ہے اس کے اوپر وہ تحقیقات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جو مریم صاحبہ کا جو بات ہے وہ کر رہی ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹی کے اندر وہ آئیں جو پارٹی کا جو میڈیا سے چلا رہی تھی تو یہ سر اگر دیکھا جائے مریم صاحبہ کا جو پارٹی کے اندر جو انہوں نے اپنا کام شروع کیا تھا تو یہ جب دوہزار تیرہ کے بعد حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی وفاق کے اندر آئیں تو اس کے بعد ہی مریم ایکٹر ہوئی تھی اب یہاں پہ سوال جو سب سے آہم ہے کیا اس مریم صاحبہ کے بیان کو لے کے جو حکومت کچھ ان کو انڈائٹ کرنا چاہ رہی ہے اس میں کچھ دم خم ہے کچھ کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا ہے مگر یہ کوئی ہم صحافی کے حصے سے اور ساری زندگی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے جو بھی جماعت آتی ہے جو سیاسی حکومت آتی ہے بلکہ فوجی حکومت بھی آتی ہے اس کے کچھ مقبول اس کے پیارے میڈیا چینلز یا میڈیا اورگلینزیشنز ہوتی ہیں جس کو کہ وہ نوازتے ہیں اور جو نہیں ہوتے ان کو سزا دیتے ہیں یہ آج بھی ہو رہا ہے یہ کل بھی ہو رہا تھا جب نون لیٹ کی حکومت تھی اور اس سے پہلے بھی ہو رہا تھا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور اس سے پہلے بھی ہو رہا تھا جب مشرف صاحب کی حکومت تھی اور اس سے پہلے بھی ہو رہا تھا جب نون لیٹ کی حکومت تھی اور اس سے پہلے بھی ہو رہا تھا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو یہ تو ایک بڑی پیٹرن ہے اس میں کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ اسی طرح سے یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ میڈیا کو استعمال کرتی ہے ایک پسندیدہ ہوتا ہے ایک نا پسندیدہ ہوتا ہے بلکل خان صاحب میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اگر فواد چوئی صاحب یا پاکستان طریقہ انصاف اس میں سے کچھ نکالنا چاہ رہے ہیں کوئی کرمینل جو کرمینالٹی کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ نے کیا اپنے دستوں سے کچھ چیزیں نکال لیں کیا انہوں نے کسی کو آرڈر کیا یا ان کا ایک ایسا کوئی ریٹن آرڈر موجود ہے جس کے بعد کچھ فنڈز ایشو کیے گئے ادھر وائز آپ کے بعد بلکل ٹھیک ہے کہ ہر حکومت وقت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جتنے مرضی پیسے دیں جتنی انویٹریزمنٹ دیں اور یقیناً اس کا کوئی ثموت تو نہیں ہے کیونکہ کوئی تحریری حکم تو مریم مثال کے طور پر مریم صاحبہ نے تو نہیں دیا ہے کوئی بیوروکریٹ تو یہ کہے گا نہیں کہ میں نے مریم صاحبہ کو کہنے پہ اس میڈیا کو اتنے اشتہار دیئے انہوں نے مجھے منع کیا تو میں نے فلاں کو نہیں دیا فلاں کو نہیں دیا فلاں کو نہیں دیا تو یہ ایک اس کی آج کے زمانے کے لحاظ سے ایک سیاسی گفتگو تو ہو سکتی ہے مگر اس میں کوئی کوئی ٹھوس کوئی معاملہ نہیں ہے یہ یہ وہی بات ہے کہ جس طرح جب پاکستان مسلم لیگ نون ڈیفرنٹ آڈیو لیگز لے کے سامنے آ رہی ہے یہ اس کی بھی اتنی حیثیت ہے جتنی اس کی حیثیت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز اگر ثابت کرنی ہے تو آپ کو یہ بیانڈ اینی ڈوٹس ثابت کرنا پڑے گا کہ کوئی شخص جو ہے اس کے اندر کتنا انڈویجولی انگیج ہے اس کی انوالمنٹ کتنی ہے ایز ان انڈویجول وہ کتنا انوالو ہے اب ظاہر ہے جب ویڈیو لیگز یا آڈیو لیگز کی بات ہے جیسے ساکر بنصار کو اگر آپ نے انڈائیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک ایویڈنس دینا پڑے گا یہاں پہ بھی ظاہر ہے ہر حکومت کی اپنی میڈیا پالیسی ہے مریم صاحبہ کا اگر آپ نے کردار ثابت کرنا ہے کسی صدا کے اوپر کہ وہ انہوں نے کیا پبلک جو منی ہے اس کو میس یوز کیا ہے اگر میس یوز کیا ہے تو کس حیثیت میں کیا ہے کیسے کیا ہے اب یہ حکومت نے ایک چیلنج لیے اور دیکھتے ہیں کیسے وہ چیلنج یہ اپنا اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں بہت بہت شکریہ جناب خاور بھومن ہمارے ساتھ موجود تھے آج موضوع مریم نواز شریف نے بزات خود پاکستان مسلم لیگ نون کی ان دو کیسز کے حوالے سے جس میں سابق چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس ساقب دسار پر پینامہ کیسز کے معاملات میں عدالتی سماعت سزاؤں وغیرہ کے حوالے سے جو دو چیزیں سامنے آئیں ایک گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانہ شمیم کے الزامات اور اب جو ایک آڈیو لیگ سامنے آئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے آج محترمہ مریم نواز نے خود اس کی کمان سمالی ہے اور آج ایک زوردار بھرپور دھواندار پریس کانفرنس میں انہوں نے سابق چیف جسٹس ساقب نسار پر سنگین الزامات لگائے ان کے خلاف چارڈ شیٹ آئیت کی اور اس پورے معاملے میں آج پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ ان کے ساتھ موجود تھی اس طرح سے اس پورے قضیعے میں ایک اور رنگ آیا ہے ایک اور کیفیت پیدا ہوئی ہے اور اس پوری صورتحال میں آج مریم نواز نے براہ راستان فوراً بعد کئی وزراء نے اور حکومت کے کئی اہم رہنماؤں انہیں اس کا جواب دیا ترکی بے ترکی جواب دیا اور ہم پروگرام کے ابتدا میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ آج حکومت کی جانب سے تذکرہ رہا اس آڈیو کا اس آڈیو ٹیپ کا اس آڈیو لیگ کا جس کا تعلق مریم نواز سے تھا جس کے بارے میں مبینہ طور پہ کہا گیا ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں مریم نواز نون لیگ کا مبینہ طور پہ میڈیا سیل جو ہے سرکاری خرص سے چلا رہی تھی اور اس پہ پھر وہ براہ راستہ حکومات دے رہی تھی کہ کس کس چینل کے کوشتہارات نہ دیے جائیں آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد جو کی یقیناً ایک بہت دھونہ دھار پریس کانفرنس تھی وزیراعظم عمران خان جو اسلام آباد میں ہی کامیاب جوان پروگرام کے ایک بڑے ایوینڈ سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے اس میں سے وقت نکالا اور آج مریم نواز کی پریس کانفرنس پہ جو الزامات لگائے اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا آج اپنی پریس کانفرنس میں مریم نواز نے سابق چیف جسٹس پاکستان جناب ساکر نسار کے علاوہ ایک اور سابق چیف جسٹس جناب آصف سعید خوصہ کا بھی ذکر کیا کیونکہ ان معاملات میں جناب جسٹس آصف سعید خوصہ کی عدالت نے بھی بہت اہم فیصلے کیے تھے جب پینما آیا تھا اس وقت کے چیف جسٹس نے فریولس کہہ کر اس پیٹیشن کو اٹھا کر عدالت سے باہر پھینک دیا تھا پھر جسٹس خوصہ نے عمران خان صاحب کو کہا کیا آپ ادھر ادھر کیا پھر رہے ہیں یہ درخواست نواز شریف کے خلاف میرے پاس لے کے آئیں ہم اس کا فیصلہ کرتے ہیں کیا اس کو کسی فرنزک کی ضرورت ہے محض بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ایک سٹنگ پرائم منسٹر آپ نے اکامہ رکھنے پر آفس سے باہر نکال دی کیا اس کے لیے بھی کسی فرنزک کی ضرورت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان خود پارٹی بنتا ہے اور نیب کو کہتا ہے یہ ریفرنسز کو داخل کرو جی آئی ٹی بنتی ہے کون سا ایسا پاکستان کی چوہتر سال کی تاریخ میں کیس ہے جس میں سپریم کورٹ اس پر ایک مانٹرنگ جج مقرر کر دیتا ہے ساکب نصار صاحب آپ نے نواز شریف کو پارٹی کی صدارت سے بھی ہٹا دیا اس کے لیے بھی کوئی فرنزک آرڈٹ کی ضرورت ہے نواز شریف کو آپ نے تاہیات نہ اہل کر دیا مجھے کوئی عوامی عوضہ رکھے بغیر کوئی ثبوت رکھے بغیر سات سال کے لیے نہ اہل کیا تو کیا اس کے لیے بھی کسی فرنزک آرڈٹ کی ضرورت ہے یہ سب سے بڑی چارڈ شیٹ ہے آپ کے خلا آڈیو بھی وہی کہہ رہے ہیں ایفیڈیوٹ بھی وہی کہہ رہے ہیں شوکت عزیز صدیقی صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں عرشد ملک نے بھی وہی کہا وشیر میمن صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں